بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز ساتھی بزرگو عام طور پر کالی خانسی بچوں کو ہوتی ہے زیادہ بڑوں کو بھی ہوتی ہے کسی کو بھی ہو سکتی ہے اس کی چند علامتیں یہ ہیں کہ خانستے وقت ہوب ہوب کی آواز آتی ہے ہوب ہوب کی آواز آتی ہے خانسنے سے پہلے بھی خانستے وقت اور بعد میں بھی اور زیادہ تر خانستے خانستے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے کالی خانسی کی یہ علامت ہے کبھی کبھی الٹی ہو جاتی ہے خانستے خانستے الٹی بھی ہو جاتی ہے تو یہ چند علامتیں ہیں جو کالی خانسی کہلاتی ہیں اب اس کے لیے بڑی پریشانی اور دقت کا سبب بنتا ہے بڑی پریشانی سامنے آ جاتی ہیں تو ایک چھوٹا سا نسخہ ہے یہ دیسی دوائیوں سے جڑ سے ختم ہو جاتی ہے اثر تو اپنی انگریزی دوائیے بھی کرتی ہیں اپنی تمام جڑی بوٹیا لیکن دیسی دوائیے پھر اس مرض کو جڑ سے کٹ کر ختم کر دیتے ہیں جڑی بوٹیا ہوتی ہیں کچھ دوائیے ایسی ہیں جو آسانی آپ تیار کر لیں میں اسی لیے آپ حضرات کو بتلا دیتا ہوں کہ اگر ایک لانکھ آدمیوں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو اس میں ایک لانکھ تو تیار نہیں کر سکتے کم از کم ہزار پانسو آدمی تو ایسے ہیں جو خود ہی دوائی لاکھ تیار کر سکتے ہیں اکثر حکامہ ہیں حکیم لوگ ہیں جو دیکھ کر ان کا بھی مطالعہ مستحضر ہو جاتا ہے یا وہ خود دوائی تیار کر لیتے ہیں یا کچھ اگر کمی خاملہ جاتی ہیں مشورہ دے دیتے ہیں بہرے کیف یہ ایک دوائی ہے اس کی جڑی بوٹیاں ہیں میں آپ حضرات کو بتلا رہا ہوں آپ کی جیسی سہولت آپ استعمال کر لیں یا بنی ہوئی دوائی بھی مانگا سکتے ہیں آپ کسی بھی مرض کے لیے بہرے کیف دوائی کیا ہے سب سے پہلے ایک نسخہ ہے ہمارے پاس وہ ہے کاکڑا سینگھی کاکڑا سینگھی اسی طرح دوسری جو بوٹی ہے وہ ہے سونٹ سونٹ کے علاوہ پیپل پیپل کا درخ بھی ہوتا ہے پیپل گیلی بھی ہوتی ہے آپ آسانی سہولت سمجھیں تو پیپل بول کر پنساری کے یہاں سے منگا لیں اسی طرح دارے فل فل دارے فل فل یہ چار چیزیں ہو گئیں جو ہمیں برابر لینی ہے ساری برابر لینے چھے چھے گرام آٹھ آٹھ گرام دس دس گرام فرض کریں آپ ہر ایک کو چھے چھے گرام لینے یہ چھے چھے گرام کا ایک عام طور پر یہ پوری بیماری کا ایک نسخہ ہے چھے چھے گرام ہم نے چاروں لینی تو یہ چوبیس گرام ہو گئی جب ہم چاروں کو چوبیس گرام لے لیں گے تو پھر باریک صفوف بنا لیں گے باریک پیس کر اس کا صفوف بنا لیں گے اور پھر صبح ایک گرام صفوف ایک گرام چمچ سے لیا ہم نے ایک گرام صفوف ہم اس چمچ میں چھے گرام شہد ملائیں گے ایک گرام صفوف گویا کہ یہ چوبیس گرام صفوف ہمارا بنا تو چوبیس دن کا نسخہ ہوا اور چوبیس دن تو الحمدللہ لگیں گے ہی نہیں اس سے کم میں ہی انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا باقی آپ نے ایک گرام صفوف جو آپ نے تیار کیا تھا ایک گرام لیا اور پھر آپ نے چھے گرام شہد لے لینا ہے چھے گرام شہد لے کر اس ایک گرام صفوف کو اس میں ملا دیں مکس کر دیں اور پھر دن میں تین چار مرتبہ اس کو انگلی سے چاٹیں پانی سے دودھ سے کسی چیز سے نہیں لینا ہے وہ وہ صفوف تیار ہوا شہد ملایا اب اس کو چاٹنا ہے دن میں تین سے چار مرتبہ پانچ مرتبہ اس کو چاٹ لینا ہے مسلسل چاٹیں گے تو یقیناً تو اتنی امید ہے قوی امید ہے کہ پہلے دن سے ہی خانسی آنی تو بند ہو جائے گی باقی ختم نہیں ہوگی پہلے دن سے اگر آپ دن بھر خانستے فٹتے ہیں تو کبھی کبھی خانسی محسوس ہوگی جیسے مسلسل کرتے رہیں گے آٹھ دس دن میں خانسی محسوس نہیں ہوگی بلکل بھی لیکن اس کو بلکل ختم کرنے کے لیے کم از کم زیادہ بھی نہیں تو چھے چھے گرام کا ان چار چیزوں کا صفوف ضرور تیار کر لیں اور پھر اس دوائی کو استعمال کریں تلی ہوئی نمک یہ چیزیں مسالے دار چیزیں استعمال نہ کریں کبھی کبھی کچھ زیادہ تھنڈی چیزیں بھی استعمال دیتے تھیں جیسے یہ موسم ہے نورمل پانی آپ استعمال کر رہے ہیں ہلکا تھنڈا بھی لے سکتے ہیں باقی زیادہ تھنڈا استعمال نہ کریں اور انشاءاللہ اس دوائی کو آپ لے لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا آپ بنی ہوئی دوائی بھی مانگانا چاہتے ہیں تو آپ بلکل بے فکر ہو کر براہی راست مگا سکتے ہیں